بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج بروز اتوار عوام نے عمران خان کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا ہے آج کراچی سے لے کر لاہور تک جو مناظر ہیں وہ ناقابل یقین ہیں اور ابھی تو کال بھی نہیں دی ابھی تو کپتان نے صرف صف بندی کا حکم دیا ہے لیکن عوام نے ایک ٹریلر دے کر پورے کے پورے نظام کو ایک واضح میسج دے دیا ہے ایک جانب تو کل یعنی کہ بروز سموار تین جون دو ہزار چوبیس ایک نئی عدالتی اننگز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور عدالتی محاذ پر بہت کچھ ہوگا بھی اور بہت سے نئے تنازعات جو ہیں یہ میں آپ کو ابھی خبر دے رہا ہوں جنم بھی لیں گے لیکن اس سے پہلے عوام نے اپنا وزن کپتان کے پلڑے میں دکھا دیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اس کے ساتھی ساتھ شہر اقتدار سے بھی ایک ویڈیو ہے جس نے سسٹم کو ہلایا ہے انپریسیڈنٹڈ ویولز ہیں قرآن پر حلف اٹھایا جا رہا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ جون کی گرمی کے ساتھ ہی کپتان کے لیے جو عوام ہے اور جس طرح سے سیاست ہے اس سیاست کا جو درجہ حرارت ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ایک تو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھنی ہے کہ کل کیا ہونا پھر آج کے انپریسیڈنٹڈ ویڈیوز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر لیں آپ کے لائک اور کومنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ایک طرف تو ناظرین اکرام اور وہ فیصلہ کل ادم قرار دے دیا سپریم کورٹ کے تین اکنی بینچ نے تو آپ کے اور میرے قاضی نے اس مخصوص نشستوں کے ایشو کے اندر خود وہ کیس سننے کا فیصلہ کیا ہے کہ جس حوالے سے اس وقت یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جب دو تہائی اکثریت اور یہ مخصوص نشستیں حکمران ٹولے کو دی گئیں تو پھر قاضی صاحب کے لئے بھی ایکسٹینشن کا راستہ نکالا جائے گا یعنی وہ اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس سے پہلے جو نیب ترامیم کیس ہے ان کی سواد کے معاملے کے اندر قاضی صاحب اپنا آپ بھی واضح کر چکے ہیں اپنی پوزیشن بھی واضح کر چکے ہیں اور اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں رہی یہ چیز واضح ہے یہ چیز کلیر ہے اب اس سب کے اندر جو اہم ترین چیز ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ کل کا دن جو ہیپننگ ہونے جا رہا ہے ایک طرف تو جسٹس موسن اختر کیانی سسٹم جسٹس موسن اختر کیانی سے ڈرا ہوا ہے سسٹم جسٹس موسن اختر کیانی سے خوف زدہ ہے احمد فرہاد والے معاملے کے اندر انہوں نے جو پوزیشن لے لی اب بڑے بڑے ادارے اور ان بڑے بڑے اداروں کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں انہیں نوٹس جاری ہو چکا ہے اور جسٹس بابر سکتا اس وقت اگر ہم اسلام آدائے کوٹ کی بات کریں تو سارے جج ڈٹ چکے ہیں ایون جسٹس آمیر فاروق صاحب چونکہ وہ اقلیت میں چلے گئے ایک وہ تھے سات جج دوسری سائن پہ تھے آٹھ میں سے تو اب وہ بھی ڈٹنا ہی ان کے پاس اپشن ہے جتنا وہ ڈٹ سکتے ہیں اتنا وہ بھی ڈٹ گئے ہوئے لیکن اگر فہرس بنائی جائے تو جو جسٹس موسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار صاحب ہیں انہوں نے ٹف ٹائم دیا جیسے سپریم کورٹ میں جسٹس اثر من اللہ ایسے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہونا کہ کون سا جج آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہا ہے تو اب نون لیگ کے ٹاؤٹ صحافی اور ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز کی طرف سے دیکھ لیں کہ وہ کس جج کے اوپر انتہائی گندہ اور گھٹیا پروپیگنڈا پروموٹ کر رہے ہیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کون تاریخ کے صحیح دھارے پر کھڑا ہے اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس مابر ستار جو ہے ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک کیسے ہوا اس کے اوپر توہینی عدالت کی کارروائی ہے اور سوشل میڈیا پر جاری مہم پر توہینی عدالت کا کیس جو ہے وہ بھی کل تین جون کو سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے جسٹس موسیر اختر کیانی جو ہے ان کی سربراہی میں لارجر بینچ سماعت کرے گا کل یہ سماعت ہونے جا رہی ہے ایک جانب تو قاضی فائزیسا صاحب کہہ چکے ہیں کہ نیب طرح میم والا جو کیس ہے نا وہ پبلک انٹرسٹ کا نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ عمران خان سپریم کورٹ کے اندر اپنی باتوں کو پلٹیکل اپنی مائلج کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کل قاضی صاحب نے جو فل کورٹ بٹھائی ہے کیا اس کی سماعت براہ راست ہوگی کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے آپ کے اور میرے حردل عزیز قاضی فائزیسا صاحب کو بہت بڑا چیلنج دیا جا سکتا ہے قاضی فائزیسا صاحب کی سبکی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ان کی اوپر عدم اعتماد کر دیا جاتا ہے اور ظاہری بات ہے کے پی گورنمنٹ تو نہیں کرے گی لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے تو ہو سکتا ہے تو سپریم کورٹ پر بھی ہماری نظریں ہوں گی لیکن جسٹس موسین اختر قیانی جو ہیں ان کی عدالت میں جو کل ہونا ہے اس پر بھی ہماری نظریں ہیں پھر اسلامباد کے جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں اس میں جسٹس طارق محمود جانگیری جو سٹینڈ لے چکے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور قاضی فائزیسا صاحب کی حد تک جہاں تک بات ہے آئی تنگ وہ سینسرشپ کو لے کے چلیں گے جو ایک ان آفیشل بین ہے عمران خوند صاحب کی اوپر اسے انڈورس کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹوٹر کی ہی بات کر لیں ٹوٹر پاکستان کے اندر سترہ فروری کو بند کیا گیا چار ہائی کورٹ میں ساڑھے چار ماہ سے کیسز زیر التواہ ہیں عدلیہ بھی ان کیسز کو روٹین میں چلائے جا رہی ہے شروع میں سندھ ہائی کورٹ نے ابتدائی آرڈر بندش ختم کرنے کا کیا لیکن اس کو حکومت نے لفت نہیں کروائی نہ ہی عدالت نے عمل درامت کے لیے زور دیا اسلامباد ہائی کورٹ گیارہ جون سندھ ہائی کورٹ 6 جون پشاور ہائی کورٹ 7 جون کو سمات ہوگی جبکہ لاہور ہائی کورٹ کی ابھی تاریخ نہیں آئی دوسری جالبہ حکومت بھی ٹس سے مسٹ نہیں ہو رہی البتہ وزیراعظم سے لے کر نیچے تک سب ہی وی پی این کا استعمال کر کے وہ سائٹ جو پاکستان میں بین ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے ساکیب بشیر صاحب نے جب یہ لکھا تو حسنات ملک صاحب نے اس کیوں پر کومنٹ کیا کہہ دیں کہ جسٹس کازی پائی زیسہ was the part of bench which had removed ban on youtube in 2016 کہ کازی پائی زیسہ صاحب اس bench کا حصہ تھے جس نے 2016 میں یوٹیوب پر ban جو ہے اسے remove کروایا اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ کازی پائی زیسہ صاحب جو ہے وہ ایکس کو بھی restore کروا سکتے ہیں اور پیمرہ notification جو ہے اسے بھی question کر سکتے تھے کہ آپ عدالتی کاروائی کیوں نہ دکھائیں لیکن ایسا کچھ بھی کازی پائی زیسہ صاحب جو ہے ان سے expect نہیں کیا جا سکتا تو آپ سمجھ جائیں کہ کازی پائی زیسہ صاحب اس وقت کہاں پر تاریخ کی کس سمت پر کھڑے ہیں یہ باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں یہ تاریخ چیزیں بڑی واضح انداز میں بتا رہی ہیں اب ذرا رازین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فارم پائیٹالیس والے جو ہیں نا وہ اب پیچھا کرنے کے لیے مکمل طور پر پر تول رہے ہیں شوکت بسرہ صاحب پاکستان تریقین صاحب کے ووکل بران ہوا ہے ان کا مقابلہ کس سے ہوا اور کس سے جتایا گیا فارم فارٹی سیون جنرل زیاوالحق صاحب کے جو صاحبزادے ہیں اجاز الحق صاحب اب شوکت بسرہ صاحب جو ہیں وہ اپنے سیٹ کو اتنی آسانی سے is not ready to let it go تو اب شوکت بسرہ صاحب نے جو فیصلہ کی ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور انہوں نے ایک کام وہ پیچھے تو لگے ہوئے ہیں بیانات تو دے رہے ہیں اب انہوں نے فارم پائنٹالیس کے ساتھ وہ گئے ہیں جنرل زیاوالحق کی قبر جو کہ اسلامباد کی فیصل مسجد کے پہلو میں وہ دفن ہیں ان کی قبر پر پہنچ کر شوکت بسرہ جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس دا گیا اب اس کے اوپر obviously divided opinion ہے ایک سائٹ جو یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ قبروں کے اوپر کمس کم جو مر گیا مر گیا اس کے بیٹے کا فیل ہے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ قرآن پر حلف اٹھا کر بات جو کر رہے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن پاک پہ آ کر بات کرو حلف اٹھا کر بات کرو تو پھر پتا چلے کہ کون کس سائٹ پہ کھڑا ہے اور کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اور یہ انہوں نے چیلنج بھی دیا تھا کہ اپنے والد کی قبر پہ آ کے جازالحق صاحب کہہ دیں کہ جی میری یہ سیٹ جائز طریقے سے بنتی تھی میں تیار ہوں اب یہ آپ دیکھیں کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اب ان کے گھر کے بھیدی نے بھی لنکا ڈھائی ہے لیکن پہلے میں آپ کے صاحب نے کچھ ڈیٹیلز رکھ دوں تحریک انصاف کی جانب سے گلبرگ لاہور میں عمران خان کی رہائی کے لیے ایک پیدل مارچ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے ریلیز عمران خان کے بینرز عمران خان کی تصویریں اور پاکستان تحریک انصاف کا سبز اور سرخ رنگ کا جو پرچم ہے وہ بہت واضح انداز میں دیکھا جا سکتا ہے یعنی بڑے عرصے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے اندر اس طرح سے کھلم کھلا ببانگ دہل عمران خان کی رہائی کے لیے کہ نہ وہ باغی نہ وہ ناغددار قیدی نمبر آٹھ سو چار عمران خان کو رہا کرو اور عمران خان کے حق میں جو نارے بازی ہے اور لاہور مین مارکٹ میں ٹیم آزادی رزاکار جو ہیں آزادی رزاکار جو ہیں کپتان کے انہوں نے ریلی نکالی وہیں دوسری جانب یہ معاملہ اسلامباد میں شوقت بسرہ پہنچے زیاؤل اکساہب کی قبر پہ لاہور میں یہ ریلی ہوئی جس نے مریم نواز کے اقتدار کو ایک تف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے وہیں دوسری جانب کراچی میں ایک کیمپ لگا ہوا ہے یہ علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ ہے شعب شاہین جو ہیں انہوں نے بازابتہ طور پر اپنا اعتجاج ریکارڈ کروایا اور علامتی بیرک ہے ایک یعنی اس کے اندر ایک بیرک بنائی گئی ہے پریس کلب کے بار یعنی آس پاس سلاخیں لگائی گئی ہیں اور جو بھی لیڈر جاتا ہے وہ وہاں پہ ان سلاخوں کو پکڑ کے مائک والے باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ اس میں سے گفتگو کرتا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو بھی ایک بیرک میں رکھا ہے تو ہم ایک علامتی بیرک جو ہے اس میں سے بات کریں گے آپ یہ ویولز بھی اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ سکتے ہوں گے ہم چلا رہے ہیں لوب کے اوپر اور یہ جو چیزیں ہیں ان کی ویلیو کو آپ سمجھیں اور اس کے بعد کراچی کے اندر جو بھوک اڑتالی کیمپ ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عمران خند صاحب کو رہانی کیا جاتا اور اس میں سینکڑوں لوگوں نے اس ریلی کے اندر جو کراچی میں بھی آج ریلی نکلی ہے اس میں بھی شرکت کی ہے ابھی تو عمران خند صاحب جو ہیں انہوں نے صرف اور صرف صف بندی کا حکم دیا ہے کہ مارکہ ہونے والا ہے فیصلہ کن مرحلہ شروع ہونے والا ہے تیار ہو جاؤ صف بندی کرو مراد سعید نے بھی کہہ دیا ہے کپتان نے صف بندی کا حکم دے دیا ہے میں میدان میں اترنے لگا ہوں اور میں اس سب کے اندر اپنا پورا معاملہ اس طریقے سے کروں گا اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر نجم سیٹھی صاحب جو کہ گھر کے بھیدی ہیں انہوں نے بھی لنکا ڈھائی ہے نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کا احتجاج کا پلان گڑ بڑ ہو رہی ہے اور گڑ بڑ ہونے جا رہی ہے یعنی عمران خند صاحب نے یہ جو احتجاج کا فیصلہ کر لیا ہے نا اس کی وجہ سے گڑ بڑ ہو بھی رہی ہے اور گڑ بڑ ہونے بھی جا رہی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں یعنی they have no strategy to counter عمران احمد خان نیازی although اس سب کے اندر نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر اس سے پہلے بھی انہوں نے مارشل لوگ کے خدشے کا اظہار کیا اور وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جی یہ جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اور even اب اس ایکویشن کے اندر مولانا فضل الرحمن صاحب کو ڈال لیں انہوں نے سکوتے ڈھاکا والا جو موقف ہے عمران خند صاحب کا اس موقف کو بھی دہر آیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو للکارہ ہے اور جس طرح سے وہ بھی اب سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالا والا مولانا صاحب اللہ کام یہ نہیں کریں گے کیونکہ obviously اس سے جو چیزیں ٹریکر ہوں گی وہ یہ اچھو عام چیز نہیں سنبھال سکتے وہ تو انہیں اندازہ بھی نہیں ہے کیا ہو جانا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم ایکویشن میں ڈالیں تو ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے بھی کل کنکلوڈ ہو جانا ہے یہ بھی چلے خبر آپ لے لیں اور سائفر کیس کی اوپر بھی ہماری نظریں ہوں گے انشاءاللہ کل پورا دن ہم سپریم کورٹ پلس ہائی کورٹ جو ہے وہاں سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور ہائی کورٹ سے آپ کو ہم برائی راست اور سپریم کورٹ سے جو کاروائی ہے وہ تو ہم انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے جتنے لوگوں کو ہمارا طرز صحافت نہیں پسند جو بڑے طاقتور لوگ ہیں ہمارے چینلز کو ریپورٹ بھی کیا جاتا ہے اب سوشل میڈیا پر پابندیوں کا بھی سوچ رہے ہیں ہم تو اپنے حصے کی شما جلاتے رہیں گے کیونکہ ایک جگنو بھی اڑ رہا ہو اگر رات جتنی رکاوٹیں ڈالے روشنی کا سفر نہیں رکتا تو انشاءاللہ یہ روشنی کا سفر نہیں رکے گا اس سفر کے اندر آپ کی سپورٹ کی بھی ہمیں ضرورت رہے گی ہم اپنے حصے کی شما جلاتے رہیں گے صرف شکوہِ ظلمتِ شب جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان زندہ بات